اسلام علیکم سمینہ رشید اوفیشل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں آپ سے یقین کامل ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ تندرست و طوانہ رکھے آمین زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی سے آپ تب ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب آپ تندرست ہوں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان سے بہرمند ہونے کے لیے اگر ہم حکمت کنات اور شکر گزاری کہ تین اصول اپنا لیں تو زندگی جیسے خوبصورت چیز شاید ہی کوئی ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے زندگی سے مزید حطف اندوز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار موقع عطا کیے ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا یہ بہماری حکمت پر نصیر ہے چھوٹے چھوٹے کام چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو اگر ہم نظر انداز نہ کریں اور وہ کام اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کریں ان پر عمل کریں تو یقیناً زندگی مزید خوبصورت ہو سکتی ہے یاد رکھئے کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے بھی معاشرے میں ایک مصبت پیغام جاتا ہے دوستوں کو رشتہ داروں کو ملنے والوں کو اور اس کا سب سے پہلے فائدہ آپ کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے جب آپ کسی کے رستے میں روشنی کرتے ہیں تو دیا جلاتے ہوئے دوسروں کو روشنی پہنچاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کا اپنا رستہ روشن اور منور ہوتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا لہٰذا دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے سب سے پہلے اچھائی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ اپنے نصیب کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ اور آنے والے وقت کے ساتھ کسی کے کام آ جائیے چھوٹے موٹے کام کر دیجئے ان کے جب ہم کسی کے کام آتے ہیں تو معاشرے کو ایک پوزیٹیو ریسپونس ملتا ہے خوبصورتی پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ کی دیگئی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی بہت ہے تو جب ہم اس کے پسندیدہ کام کرنے لگیں گے تو یقینا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالے گا انشاءاللہ کسی کو رستہ دکھا دیجئے کسی کو رستہ بتا دیجئے کوئی مشورہ مانگے تو انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھا مشورہ دے دیجئے یہ چھوٹے چھوٹی باتیں یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم صاف نیت کے ساتھ خلوصے دل کے ساتھ کرنے لگ جائے تو ایک ایسی روشنی پھیلے گی معاشرے میں جو سب کے دلوں کو منور کر دے گی جو سارے معاشرے کے بیگار کو ختم کر دے گی اور زندگی کتنی خوبصورت ہے ہم کو بھی پتا چل جائے گا اور جو اس سے مایوس ہے انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آجائیں اور وہ ہمیں اپنے دوستوں میں شمار کر لے اس سے بڑھ کر تو کوئی بڑا دوست ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر تو کوئی رحم فرمانے والا ہے ہی نہیں اس سے بڑا تو ہمارا کوئی خیرخواہ ہے ہی نہیں تو پھر کیوں نہ اسی کے بتاہے ورستے پر چلیں تاکہ زندگی کی خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھا سکے لطف اندوس ہو سکے زندگی آسانی سے گزر سکے اللہ تعالیٰ مزید آسانی آتا فرمائے اور ہم مزید آسانی آبانڈ سکے اللہ تعالیٰ سرخروہ فرمائے اور ہم دوسروں کو سرخروہ ہونے میں مدد دے سکے ان کے معامن بن سکے جب ہم کوئی نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں یا کوئی نیگٹیوٹی کام کرتے ہیں تو اس کا منفی اثر سب سے پہلے ہماری اپنی ذات اور ہماری اپنی صحت پر پڑتا ہے معاشرہ تو بگڑتا ہی ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا اپنا مزار ہماری اپنی صحت خراب ہوتی ہے لہٰذا اچھا کیجئے اچھا پائیے خوش رہیے خوشیاں بانٹیے مصبت رہیے اور مصبت پیغام ہی سب کو دیجئے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے تو یقین اللہ تعالیٰ آپ کے رستے بھی مزید سمارے گا مزید زندگی نکھرے گی اور دنیا آخرت سمائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اپنا بہت خیار کیے گا